آپ نے سوال کیا کہ یہ جو ڈرگز ہیں اگر کوئی بندہ ڈرگز لیتا ہے اور وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے چھوڑتا ہے تو اس کی طلب ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ سوال ہے نا اور اسے کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے اس کا علاج کیا ہے ایسا ہی ہے جی جی بالکل آسل تو میرے پیرے بھائی جو ڈرگز ہیں یا جو بھی بندہ ڈرگز لیتا ہے اس کا علاج کیا ہے علاج آپ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک آپ اس شیع کو اپنی ذات میں سمی لیتے وہ شیع ہے کیا وہ شیع ہے کیا جب آپ جان جائیں گے وہ شیع ہے کیا پھر اس کے بعد آپ کو پتا چلے گیا کہ وہ شیع کرتی کیا ہے جب آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ شیع کرتی کیا ہے کس طرح کام کرتی ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں کیا سلاحیتیں ہیں کیا حسلتے ہیں کیا حصوصیات ہیں پھر آپ آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے نا جی ایسا ہی ہے دشمن سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دشمن کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم ہے نہیں آپ مقابلے پر اتر آئیں دشمن سے آپ مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں تب ہی آپ مقابلے پر اسے شکست دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپنے دشمن کے بارے میں مکمل معلومات ہوں اور پھر ان معلومات کے بنیاد پر جو آسان منصوبہ بندی ہے وہ کی جائے اگر آپ کے پاس اپنے دشمن کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو زیاری بات ہے آپ منصوبہ بندی تو کر نہیں پائیں گے لہٰذا آپ کا اگر اپنے دشمنوں کے مقابلے پر اترتے ہیں تو آپ کا دشمن کے مقابلے پر شخص کھانا دشمن کے سامنے زیر ہونا یہ تیہ شدہ ہے یہ گرنٹڈ ہے یہ قانون ہے ٹھیک ہے نا یہاں ہمارا دشمن ہے نشا ڈرگز دشمن کیا ہے نشا ڈرگز ڈرگز کیا ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں یہ جان لیں جب بات آتی ہے ڈرگز کی تو اکثریت دنیا میں یہی سمجھتی ہے ڈرگز کا مطلب یہ ہے جیسے ہیرون ہوتی ہے یا کوکین ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی یا چرس ہوتی ہے لیکن چرس تو وہ بلکلی جو ہے وہ سستہ اور بیکار قسم کا جیب نشا ہے نا جو کوکین ہے یا جو ہیرون ہے اس کو جو ہائی فائی نشا جیسے کہتے ہیں وہ مانا جاتا ہے قرار دی جاتا ہے لیکن ڈرگز کا مطلب قطعن یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں ڈرگز کسی کہتے ہیں یہ جان لیں ڈرگز کہتے ہیں ایلیمنٹس آف ارد ارد کو زمین کے اناثر کو ڈرگز کسی کہتے ہیں ڈرگز کسی کہتے ہیں ڈرگز کسی کہتے ہیں ڈرگز کے اندر کوالٹیز کیا ہیں یہ بھی جان لیں ڈرگز کے اندر کوالٹیز یہ ہیں ڈرگز یعنی زمین کے اناثر ان کو جب پراسس میں ڈالا جائے تو وہ وجود بن جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی جسم کوئی وجود بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان سے جان وجود میں آتی ہے ان سے جان وجود میں آتی ہے وہ وجود بنتے ہیں ان سے جسم بنتا ہے کلیر ہو رہا ہے بھی بھی نہیں ہو رہا لہٰذا میرے پیرے بھائیو ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ڈرگز لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دھو طرح اگر رزق ہوتا ہے ایک رزق وہ جو آپ کے لئے فائدہ ماند ہے ایک رزق وہ جو آپ کے لئے نقصان دے ہے بلکل اس طرح ایک ڈرگز وہ ہوتی ہیں جو جن سے آپ کی بارڈی نیچر نے بنائی ہے آپ کی بارڈی آپ کا جسم فطرت نے بنایا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کا جسم اس سے بنا ہے تو ڈرگز کے اندر یہ کوالٹیز پائے جاتی ہیں یہ خصوصیات پائے جاتی ہیں جب ڈرگز کسی جسم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں تو پھر وہ بغیر ڈرگز کے ان اناثر کے نہیں رہ سکتی یعنی وہ جسم پھر ان ڈرگز کو مانگے گا وہ کہے گا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ چیزہ پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے ڈرگز کیا ہیں ٹھیک ہے نا ڈرگز کیا ہے ایک تو جسم بنتا ہے ان سے نمبر دو ڈرگز کے اندر جو خصوصیات ہیں جو کوالٹیز ہیں وہ کیا وہی جو آپ کو تھوڑی سے پہلے بتا رہے تھے یعنی جو حرکاتوں سکنات کرتے ہیں آپ بولتے ہیں آپ سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کو جو سوچیں فکریں ڈوائلپ ہوتی ہیں پروڈیوز ہوتی ہیں آپ کے حساسات آپ کے جذبات کلیر ہوا بھی نہیں ہو رہا جی بالکل ہو اب جو ڈرگز ہیں جو باڈی کو رکوائر ہیں اگر ان کا جو توازن ہے وہ بگڑ جائے گا توازن بگڑ جائے گا اگر مثال کے تو پر ڈرگز کا کان کیا ہوتا ہے وہی ان سے دو ترہ کی انرجی پروڈیوز ہوتی ہے دو ترہ کی انرجی کی پروڈکشن ہوتی ہے گرم اور ٹھنڈ کی انرجی اگر گرم انرجی جو ہے وہ بھڑ جائے گی تو آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ہرچل مات جائے گی آپ کی باڈی کے اندر جیہا وہ تیزی اشتیال آ جائے گا مستعدی آ جائے گی ٹھیک ہے جی سمجھا رہی ہوئی بھی نہیں آ رہی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر گرم انرجی جو ہے اس کا لیول لو ہو جائے تھنڈی انرجی کا لیول جو ہے حد سے زیادہ بڑ جائے تو آپ بلکل ہی وہ تھنڈے مزاج اور جو ہے آپ کی باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ مستعدی کے بلکل برک سست روی کا شکار ہو جائیں گے آپ کا ایک ایک کھلیا جو ہے وہ اس کا فنکشن سست روی کا شکار ہو جائے گا جسے آپ کہیں گے بھائی یہ مجھے کیا ہو رہا چکر آ رہے ہیں یا بلکل ہی وہ جسے آپ کہیں نشہ کی حالت میں ہیں کلیر ہو رہا ہے بیپ نہیں ہو رہا جی بلکل ہو رہا ہے جی جی جیسے آپ لسی بیتے ہیں لسی کیا ہے ڈرگز میں شمار ہوتی ہے جو آپ رزق کھاتے ہیں جو بھی آپ کھاتے بیتے ہیں وہ سارا ڈرگز ہی تو ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح جو آپ جو عدویات ہیں جو فارماسوٹیکل انڈرسیات جتنی بھی عدویات ہیں ہنڈر پر عدویات جو آپ ڈرگز ہیں ڈرگز کہتے ہیں ڈرگز کہتے ہیں زمین کے ناصر کو جب پروسس کیا جاتا ہے تو ڈرگز وجود میں آتی ہیں جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ اسے آپ ڈرگز کہتے ہیں آپ کیمیکل کہیں یا ڈرگز کہیں باتو ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب اب ذرا گور کیجئے کہ آپ کو بتایا ڈرگز کا کام کہا ہے ڈرگز کا کام یہ ہے کہ ان سے بارڈی جسم بنتا ہے ان سے جسم بنتا ہے جسم بنتا ہے ہوتا یہ ہے مثال کے طور پر ایک ڈرگ جو مثال کے طور پر جس سے آپ کی بارڈی بنی ہے آپ اس کے برس کوئی نئی قسم کی ڈرگز جو آپ بارڈی کو دینا شروع کرتے ہیں جس سے جن ڈرگز سے آپ کی بارڈی بنی ہے کن ڈرگز سے بنی ہے مثال کے طور پر آپ سبزیاں کھاتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں فروٹ سوئیرہ کھاتے ہیں سبزیاں کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر نے جو آپ کو ڈرگز فراہم کی ہیں ان ڈرگز سے آپ کی بارڈی بنی ہے لہٰذا آپ کا جسم وہی چیزیں مانگے گا آپ کے جسم کی نیڈ وہی ہے اگر آپ جسم کو فراہم نہیں کریں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ پھر آگے سے ری ایکشن کا رد ملکہ اظہار کرے گا اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا جسم ہے ایک نئی قسم کی ڈرگز جو ہے وہ جسم میں ڈالتے ہیں بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی پہلے تو یہ جب آپ یہ بھوڑ کے اوپر آپ کے واضح کہتا ہوں کہ ڈرگز کیا ہے یہ زمین کے جو اناثر ہوتے ہیں زمین کے اناثر مثال کے دور پر زمین کے یہ اناثر ہیں زمین کے یہ اناثر ہیں یہ دو یا دو سے زائد اناثر جب ان کا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے تو جو نتیجہ نکلتا ہے جو نتیجہ نکلتا ہے اسے کہتا ہے ڈرگ زمین کے جو اناثر ہیں زمین کے جو اناثر ہیں اناثر ہیں دو یا دو سے زائد اناثر جب آپ پس من کا اختلاط ہوتا ہے کیمیائی ریاکشن سے گزرتے ہیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے جو حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈرگ جنہیں آپ کہتا ہیں کیمیکل کیا کہتے ہیں کیمیکل اب یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ کیمیکلز کیا ہوتے ہیں یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کہ لیکوڈ فارم میں یا ٹھوس فارم میں موجود ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں صلاحیتیں ہوتی ہیں صلاحیتیں ہوتی ہیں صلاحیتیں کیا بولنا سننا دیکھنا حرکت کرنا حرکات ہو سکنات چلنا جی سوچیں فکریں یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکوڈ یا ٹھوس فارم میں کیمیکل حالت میں کیمیکلز کی حالت مانگی ٹھیک ہے جی اب میرے پیرے بھائیو آپ کی باڈی جن کیمیکلز سے بنی ہے آپ کی باڈی کو وہی کیمیکلز چاہیے آپ کی باڈی وہی کیمیکلز مانگے گی وہی ڈرگز مانگے گی اب آپ کیا کرتے ہیں اگر مثال کی طور پر نیچر جو ہے یہ والا ان انصر اور یہ والا انصر ان کا اپس میں کیمیکل ریاکشن نہیں کرواتی ان کا کیمیکل ریاکشن ہے کیوں نیکرواتی کیونکہ نیچر کو پتا ہے کہ اس سے فائدیک بجائے نقصان ہوگا اس سے فائدیک بجائے نقصان ہوگا آپ کیا کرتے ہیں آپ یہ جو دو انصر ہیں ایلیمنٹ ہیں آپ ان کا اختلاط کروا کے یہ کیمیکل حاصل کر دیتے ہیں یہ کیمیکل حاصل کر دیتے ہیں جسے کیا کہا جائے گا جسے کہا جائے گا ڈرگ اس طرح کے یعنی آپ ان اناصر کا اختلاط کرواتے ہیں جن کا اختلاط نیچر نہیں کروا رہی جب آپ ان اناصر کا اختلاط کرواتے ہیں تو آپ کے پاس آجتی ہیں ڈرگز یعنی ایسے کیمیکلز آجتے ہیں جو کہ ٹھوز فارم میں یا لیکوڑ فارم میں سلاحیتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا کیا ہوتی ہیں سلاحیتیں ہوتی ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں آپ کی جسم جو ہے اگر ہنڈر پرسنٹ سو فیصد بنا ہوا ہے نیچرل ڈرگز سے ٹھیک ہے جی آر ایل نیچرل ڈی آر یو ڈی آر ڈی آر ڈی آر کی صورت میں جی فرام کرنا پڑیں گے اپنی باڈی کو آپ کیا کرتے ہیں وہی بات آپ وہ مین میڈ ڈرگز کونسی ڈرگز مین میڈ کیمیکلز جو ہے وہ اپنی باڈی میں ڈالتے ہیں اپنے جسم میں ڈالتے ہیں نتیجہ کہہ نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے آپ کی باڈی ہنڈر پرسنٹ اگر نیچرل ڈرگز سے بنی ہوئی ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ادھر آ جاتا ہے مین میڈ ڈرگز ایم اے این ایم اے ڈی ای مین میڈ ڈی آر یو جی ایس مین میڈ ڈرگز سے جو ہے آپ کی باڈی بننا شروع ہو جائے گی کیا ہوگا پہلے آپ کی باڈی ہنڈر پرسنٹ نیچرل ڈرگز ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہو جائے گی اور ادھر ایک پرسن جو ہے وہ مین میڈ ڈرگ سے بن جائے گی ٹھیک ہے جی اب اگر آپ جو یہ ڈرگز ہیں مین میڈ ڈرگز ہیں مین میڈ جو اناثر ہیں ان کا استعمال مسلسل کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی بارڈی دن بہ دن ادھر سے جو پرسنٹیجز ہیں وہ کم ہوتی جائیں گی نائنٹی ایٹ ادھر جو ہے وہ ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے نا اس طرح آگے بڑھتے جائیں ادھر نائنٹی سیون ادھر جو ہے تین ہو جائے گا ادھر نائنٹی سکس ہو جائے گا ادھر جو ہے چار پرسنٹ ہو جائے گا اس طرح کرتے 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 یوں سمجھیں کہ فیفٹی پرسنٹ بارڈی جو آپ کی مین میڈ ڈرگز سے اور فیفٹی پرسنٹ بارڈی جو آپ کی نیچرل ڈرگز سے بنی ہوئی ٹھیک ہے فیفٹی فیفٹی ہو گیا جب تک آپ اس ٹیج پر نہیں آتے تب تک آپ کے لیے کافی آسان ہوتا ہے کہ آپ ریورس چلے جائیں آپ ریورس چلے جائیں کیسے گور کریں گا کیوں آسان ہوتا ہے مثال کے دور پر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک پہاڑ ہے یہ کیا ہے پہاڑ ہے یہ ایک ہے یہ ہنڈرڈ ہے اور یہ پچاس ہے ٹھیک ہے جی ایک پچاس اور ہنڈرڈ اچھا یہ جو پچاس والا سفر ہے اگر آپ فورٹی نائن پر ہیں اگر آپ فورٹی نائن پر ہیں تو مجھے یہ بتائیں ابھی بھی آپ ڈلوان پر ہیں یا نہیں واپس والی ڈلوان اگر آپ فورٹی نائن پر ہیں تو آپ ابھی بھی واپس سفر سفر کرتے ہیں تو بڑی تیزی سے واپس ایک پر چلے جائیں گے بڑی تیزی سے واپس ایک پر چلے جائیں گے لیکن اگر آ جاتے ہیں آپ پچاس پر آپ آ جاتے ہیں پچاس پر پچاس پر تو آپ آگے پیک پر چوٹی کے اوپر آگے اب آپ کے پاس ایک واحد آخری آپشن ہے چوئس ہے آیا آپ آگے ہی جانا چاہتے ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں آیا آپ آگے جانا چاہتے ہیں یعنی کہ اس وقت آپ کے پاس یعنی یہ وہ لمحہ ہے وہ وقت ہے کہ اس وقت جو آپ فیصلہ کریں گے تو وہ ایک بہترین فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر آپ آپ کے لئے بڑی تکالیف کا باعث بننے گا کیوں کیونکہ آگے پھر اگلی طرف ڈلوان ہے دوسری طرف اگر آپ یہاں پہنچ گئے تو آپ یہ تیہ کرتے ہیں میں نے آگے ہی جانا ہے تو یہ جو پچاس فیصد کا جو سفر ہے یہ انتہائی تیزی سے گزرے گا انتہائی تیزی سے گزرے گا تیزی سے گزرے گا یعنی کہ اگر آپ کی باڈی پچاس پرسن جو ہے وہ مینوی ڈرگ سے بنی ہے پچاس پرسن نیچرل سے اور اگر آپ پچاس ساگے کانٹینیو کرتے ہیں تو وہ جو اگلا پچاس پرسنٹ ہے پچھلا اگر سالوں میں ہوا تو اگلا جو ہے مہینوں اور دنوں میں سفر طے ہوگا کلیر ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا چیز اچھی برکل اچھا اگر آپ یہاں تک ہیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہے واپسی کا سفر طے کرنا واپسی کا سفر کیسے طے کرنا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے واپسی کا سفر اس طرح طے نہیں کرنا کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے سیڑھیاں یہ کیا ہے سیڑھیاں اور یہ ہے چھات ٹھیک ہے جی اگر آپ یہ سیڑھیاں چھتے 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 چ آتا تو میں تھا بلکل میں واپس جانتو ویسا ہی ہوں تو پھر آپ جیسے آپ اوپر آئے ویسا ہی نیچے جانا پڑے گا یعنی کیسے سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ واپس جائیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا سبر کرنا پڑے گا سبر کرنا پڑے گا آپ آہستہ آہستہ سے ایک وقت آئے گا واپس اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے نا سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ٹھیک ہے اب یہ جو پچاس آئی سے پیچھے ہیں آپ کے لیے واپسی کا سفر انتہائی آسان ہے واپسی کا سفر آپ شون کر کے طے کر لیں گے اگر آپ یہاں آگئے ہیں تو آپ فیفٹی آپ کے پاس موقع ہے ابھی بھی جدر جاؤ گے بہت تیزی سے جاؤ گے جدر جاؤ گے بہت تیزی سے جاؤ گے اگر آپ اگلا سفر کانٹینیو کرتے ہیں تو پھر ہنڈر پرسنٹ بارڈی آپ کی اگر فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈرگ سب نہیں تو ہنڈر پرسنٹ میں کنورٹ ہوتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لائے گا ہنڈر پرسن میں کنورٹ ہوتے ہوئے کوئی وقت نہیں لائے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکیں گے اس کے بعد آپ مین میڈ ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکیں گے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے جی اسٹرچ کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا جی اسٹرچ جب اب جس سے آپ کی باڈی بنی ہے جسم بنا ہے جب وہ اناسر وہ ایلیمٹ صاحب کی باڈی کو نہیں ملیں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ جیسے ایک بھوکا ہوتا ہے اسے کھانا نہیں مل رہا تو وہ پھر مشتن ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کھانے کو دو پھر بلاہر اسے نہ ملے تو بلکل یہ ہوگا کہ آپ جب یعنی کہ آپ کی باڈی کو طلب ہوگی تو آپ کو بے چینی ہوگی بے قراری کیوں کیوں دماغ کہے گا میں نے سوچنا ہے میرے سوچنے کے لیے میرے پاس مواد نہیں ہے میرے پاس یعنی وہ شہر نہیں جس کے بنیاد پر میں سوچ سکتا ہوں میں کام کر سکتا ہوں مجھے وہ چاہیے مجھے میرا رزق چاہیے وہ نہیں دیں گے دماغ تو ظاہری بات چکرائے گا پھر آپ کا صرف دماغ نہیں چکرائے گا آپ کا جسم کا ایک ایک خلیہ جو ہے اس کے اندر اجتیال اور اجتیاش آ جائے گا اس کے اندر بے چینی آ جائے گا کہی ہو رہا ہے بیو نے ہو رہا جی بے قراری اچھا ایک چیز یہ ہوگی دوسری چیز اب آتے ہیں علاج کی طرف اب آتے ہیں علاج کی طرف میرے پیرے بھائیوں اگر کوئی علاج کے نام پر کسی کو یعنی کہ جو ڈرنگز کا اس حد تک ایڈکٹ ہو چکا ہے اس کو اٹھا کر آپ کسی ہسپٹر میں داہل کرا دیتے ہیں یا کسی ایسے ادھارے کے ہینڈ پر کر دیتے ہیں تو یہ جان لیں آپ اس کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں پہلے اس نے اپنے اوپر ظلم تو کیا ہی کیا لیکن اس سے بڑا ظلم آپ اس کے اوپر کر دیتے ہیں اگر وہ واقعتاً چاہتا ہے کہ میں ڈرگ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں میں واپس آنا چاہتا ہوں پہلے جیسا بننا چاہتا ہوں تو پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ علاج کے نام پر اس کو کسی ہاسپٹر میں لے جائیں ہاسپٹر میں لے کر جائیں کہ کیا ہوگا وہ بندے کی ڈرگز سو فیصد بند کریں گے کیا کریں گے ڈرگز جو ہیں سو فیصد بند کریں گے اب جب وہ ڈرگز اس کی باڈی مانگے گی وہ بیچین ہو جائے اس کا سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو پھر انجیکشن اس کے اندر جو ہے وہ ایک نئی قسم کی ڈرگز جو ہے انجیکٹ کرنے شروع کر دیں گے کیا کریں گے نئی قسم جو انجیکشن بغیرہ عدویات جو ہے انجیکٹ کریں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو جسم آرلیڈی ڈرگز سے بنا ہوا تھا وہ اب ایک نئی قسم کی ڈرگز دی طرف سفر شروع کر دے گا اب اس وقت تک اس کی بیچینی دور ہوتی رہے گی جب تو اس کو وہ انجیکشن وہ ڈرگز وہ ٹی کے وہ ملتے رہیں گے جب اس کو انجیکشن یا وہ میڈیسن نہیں ملیں گی اس کے حالت پھر وہی ہو جائے گی یعنی کیا ہوگا گویا کہ آپ نے ایک موٹر کو ایک مشین کو ایک انجن کو پیٹرول سے گیس پر منتکل کر دیا پیٹرول سے گیس پر کنونٹ کر دیا سمجھا رہے ہیں نہیں آرہی لہٰذا کیا ہوگا اس کا علاج نہیں ہوگا بلکہ آپ نے اس کو ایک قسم کی ڈرگز سے ہٹا کر دوسری ڈرگز کے اوپر لگا دیا دوسری ڈرگز اس کے باڈی کی ضرورت بنا دیا اب جیسے وہ پہلے وہ پہلی قسم کی ڈرگز کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اب وہ ان عدویات اور ان انجیکشنز کے بغیر نہیں رہ سکے گا کلیر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا ہو رہا یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا پھر اس کے لئے اگر آپ کسی ایسے ادارے کے حوالے کرتے ہیں جو کہتا ہی ہم علاج کرتے ہیں علاج کیا کرتے ہیں جو بھی بندہ ڈرگز لیتا ہے اس کو آپ ان کو دےیا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ بندے کو باند دیتے ہیں ڈرگز نہیں دیتے ہیں کیا کرتے ہیں باند دیتے ہیں کیا کرتے ہیں باند دیتے ہیں بندہ مانگتا ہے جب بندہ مانگتا ہے اور وہ تانگ کرے تو وہ پھر مارتے ہیں مارتا یا نہیں مارتا ہیں اس کا نتیجہ کہہ نکلتا ہے اُس بیچارے کے باس میں نہیں ہوتا اس جسم بنہی اس سے ہوا ہے اس کا جسم ہی اس سے بنا ہوا وہ کیا کر سکتا ہے اب جب آپ اسے مارتے ہیں وہ بندہ آہستہ سے بلکل بیکار ہو جاتا ہے وہ ذینی طور پر م двух جاتا ہے منٹل ہو جاتا ہے کیوں یہ اس کے باس میں ہوتا ہی نہیں اس کا جسم کا ایک ایک انگ ایک خلیہ جو آپ ڈرگز مانگ رہا ہوتا ہے جب آپ نہیں دیتے اسے باندھ کر رکھتے ہیں اس کو ماتے ہیں تو وہ یوں سمجھے کہ آپ تو اس کو پکڑ کے تباہ کر دیتے ہیں آپ اس کو بلکل منٹل کر دیتے ہیں کلیر ہو رہا بھی بھی نہیں ہو رہا علاج کیا ہے اب آئیں علاج کی طرف علاج کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو بھی ڈرگز کا جو ڈرگز لوگ لیتے ہیں ان کے علاج کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں تو جان لیں کہ وہ علاج نہیں کرتے وہ بلکہ اُلٹا پکڑ کے بندی کو تباہ کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنے ہیں السیام کیا کرنے ہیں السیام السیام کسے کہتے ہیں السیام جمع کسی کا ہے سیام جو ہے سوم سے ہے سوم کہتے ہیں رکنے کو سوم کسے کہتے ہیں رکنے کو سوم رکے ہوئے ہونا سیام اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے ایک لمبی مدد تک کتنی مدد تک مثال کہ 21 سے 27 دن جتنی دیر آپ کی بارڈی کو تبدیل ہوتے ہوئے لگے گی ٹھیک ہے نا اب کیا کرنا ہے سب سے پہلی چیز کہ آپ کی جو بارڈی ہے جسم ہے وہ سو فیصل بنا ہوا ہے مین میڈ جی ڈرگ سے ڈرگ سے ڈرگ سے مین میڈ ڈرگ سے بنا ہوئے آپ کا ہنڈر پرسنٹ اب کیا کرنا ہے اس کو لے کر آنا ہے نیچرل ڈرگ پر این اے ٹی یو آر اے ایل نیچرل ڈی آر یو جی ایس ٹھیک ہے جی اس کو لے کر آنا ہے نیچرل ڈرگ سے اس وقت بارڈی زیرو پرسنٹ نیچرل ڈرگ ہے اور ہنڈر پرسنٹ مین میڈ ڈرگ پر کام کر رہی ہے چل رہی ہے ٹھیک ہے جی کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہے ادھر سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور ادھر سے بڑھانا ہے کیسے سٹیپ بے سٹیپ کیسے سٹیپ بے سٹیپ زور دینا ہے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہے زور دینا ہے اس کے اوپر کام سے کام ٹھیک ہے جی زیادہ سے زیادہ نیچرل ڈرگز کا استعمال کرنا ہے زیادہ سے زیادہ نیچرل ڈرگز کا استعمال کرنا ہے نیچرل ڈرگز کونسی یہ ذہن میں رکھنا ہے ایس ڈک اشیا جن میں زیادہ فروٹس آتے ہیں کونسی اشیا فروٹس اور ایس ڈک فروٹ جو ہے وہ ہونے چاہیے اور اس طرح مثال کو آپ سمجھتے ہیں سبزیاں بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ ہے فروٹس اور وہ ڈرائی فروٹس نہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے وہ ڈرائی فروٹس نہیں ٹھیک ہے نا جو فریش فروٹس ہوتے ہیں جو ایس ڈک ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ پانی ہوتا ہے جن کے اندر جوس ہوتا ہے جوسی فروٹس آپ نے ایس ڈک اور جوسی فروٹس جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور ڈرائی فروٹس یہ نہیں کہ ہنڈر پرسن چھوڑ دینی ڈرائی فروٹس ہنڈر پرسن نہیں چھوڑ دینی مثال ایک دور پرس صاحب سے پہلا آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے ہنڈر پرسن لے رہا ہوں تو میں نے جو ہنڈر پرسن میں سے کیا کرنا ہے میں نے دس پرسن کام کرنی میں نے آج کیا کرنا ہے آج سے نوے پرسنڈرگز لینی ہے ٹھیک ہے جی؟ ادھر جب آپ زیادہ سے زیادہ وہ فروٹس ویڈا کھائیں گے پانی والی چیزوں کا استعمال کریں گے تو نتیجہ یہ نہیں کہا آپ کی باڈی واش ہونا شروع ہو جائے گی باڈی صاف ہونا شروع ہو جائے گی واش ہونا اندر سے غسل ہونا شروع ہو جائے گا تو یوں دس فیصد آپ کی باڈی جو ہے وہ نیچرل ڈرگ سے بان جائے گی لیول وہی ہنڈر پرسنڈ رہے گا ٹھیک ہے نا ہنڈر پرسنڈ لیکن نوے پرسنڈ مین میڈ اور دس پرسنڈ اس کے اوپر آپ ایک دن دو دن تین دن چار دن تو اس طرح آپ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جب آپ کی باڈی بیلس ہے آپ کی باڈی کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک ہے نا باڈی کو ریاکٹ نہیں کر رہی ہے باڈی اس کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے پھر کیا کرنا ہے پانچ پرسنڈ یا دس پرسنڈ پھر ریڈیوز کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہو جائے گا بیس پرسنڈ اس طرح آہستہ آہستہ یعنی کوشش کرنا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ادھر سے ریڈیوز کر سکیں اور یہ جو ڈرگز ہے یہ انکریز کر سکیں یہ کم سے کم کرتے جائیں یہ بڑھاتے جائیں تو یہ کیا ہوگا جب تک کہ آپ ستر ساٹھ اور پچاس پر نہیں آتے پچاس پر آنے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا ٹھیک ہے جی پچاس پر آنے کے لیے ٹائم لگے گا وقت لے گا جس دن آپ پچاس پر آگے وہ آپ کو ایک مہینہ لگے دو مہینے لگے پندرہ دن لگے یا تین مہینے لگے ٹھیک ہے نا جس دن آپ پچاس پر آگے تو اس سے آگے جو پچاس کا سفر ہے وہ اگر آپ کا یہ تین مہینے میں ہوا تو اگلا سفر آپ کا دس دن میں ہو جائے گا پندرہ دن میں ہو جائے گا کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا بات سمجھا رہی بھی بھی نہیں آ رہی یعنی کرنا کہہ کرنا ہے اپنے آپ کو جتنا یہ ڈرگز لینے سے روک سکتے ہیں اتنا روکے رکھنا ہے اور اس کے برعکس زیادہ سے زیادہ یہ جو نیچرل ڈرگز ہیں ان کا استعمال کرنا ہے زیادہ سے زیادہ نیچرل ڈرگز کا استعمال کرنا ہے اس سے جو مین میڈ ہائن سے اپنے آپ کو جتنا روک سکتے ہیں روکنا ہے اس وقت تک روکنا ہے جب تک آپ بغیر روکے کوئی چارہ نہیں آپ باڈی کرتی نہیں میرا آپ بھی اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو پھر اس کو اتنا افراہم کرنا ہے جتنی نیڈ ہے نیڈ سے یعنی کہ ایک میلی گرام بھی اوپر جو ہے اس کو مہیا نکالنا باڈی کو ٹھیک ہے جی کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا اسی طرح جو سگرٹ پیتے ہیں وہ بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں سگرٹ باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ چھوپ منتر مثال کی دو پر اگر کوئی مولوی ہے کوئی مولاٹا ہے یا کوئی بھی ہے وہ کہتا ہے جی نشہ کرتا ہے تو غستا قفر اللہ استفرہ تو کافر ہے جی کتنا بڑا گناہ کرتا تو دیکھو نشہی بات سمجھا رہی نہیں آ رہی چھوڑ دے نشہ اچھا کیسے چند نشہ چھوڑ دے آج سے نشہ نہیں لینا چوب منتر کر کے میں اس مولوی سے کہتا ہوں یا اسے بندے سے کہتا ہوں کیا تیرہ اگر کھانا پینا سو فیصد باندھ کر دیا جائے یا آج سے کھانا پینا ترہ باندھ ہے تو کیا گزرے گی تیرے اوپر جی کیا گزرے گی کر پائی کا کھانا پینا باندھ ہے تو تو اسے کہہ رہا بھائی مار جا بھوک سے اس بندے کا جسم اس چیز سے بنا ہوئے وہ کیا کرے مجبور ہے ہاں ہوگی اسے گلتی اگر وہ اصلاب اپنی چاہ رہا ہے اسے اپنی گلتی کے احساس ہو گیا ہے تو بجائے اس کے اس کو رستہ دکھایا جائے الٹا اس کو جناب ڈیگریٹ کیا جا رہا ہے جی بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی ہے جی بلکل آ رہا ہے لہٰذا پھر چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے جس کا اپنا پیٹ اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کو ٹوٹکے بتا رہا ہوتا ہے پیٹ کم کرنے کے جس کے اپنے سر پر بال نہیں ہوتے وہ بالوں کا ڈیکٹر بنا ہوتا ہے ہر ایک کو بتا رہا ہوتا ہے بھی بال کیسے اگتے ہیں وہ پہلے اپنے دو گالے جی تو چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کسی کو مشورہ کر دیتے ہیں آپ اس وقت تک مشورہ نہیں دے جب تک کہ آپ کے باس مکمل علم نہیں ہے کہیں آسانہ ہو کہ آپ کا مشورہ جا ہے اس کو لے ڈوبے وہ تو چلو اس کا نقصان ہو گئے ہوگا لیکن ذمہ دار آپ ہوں گے بات کلیر ہو گئے نہیں ہو گئے یہ ڈرگز والا معاملہ حال ہوا نہیں ہوا یہ بالکل حال ہوا مجھے مجھے موسیقی